اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا پندرے پارے سورہ قحف کی یہ چوتی رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر تیز سے لے کر آیت نمبر بتیز تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس چوتی رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیر سے وحی آنے کی وجوہات بہن فرمائی گزشتہ رکو آت میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مدینہ کے یہود نے بطور امتحان کے مکہ کے سرگاروں کو تین باتیں بتلائی کہ وہ ان کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا امتحان لیں اور آپ سے سوالات کریں ایک یہ ذلقرنین کا واقعہ کیا ہے دوسرا یہ کہ اصحاب کاف کا واقعہ کیا ہے اور تیسرا یہ کہ روح کیا چیز ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں کل بتا دوں گا لیکن ساتھ ہی انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں اور مقصد یہ تھا کہ اللہ میرے رہنمائی فرمائے گا ان واقعات میں اب دوسری دن وحی نہیں آئی یہاں تک کہ چالیس دن گزر گئے ان لوگوں نے اس وقفی سے جو کہ وحی کے نازل ہونے کے بغیر گزرا خوب پرگنڈا کیا مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے خلاف چالیس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی یعنی سورہ کیا اب اس روکوں میں دیر سے آنے وحی کے آنے کے وجہ بیان کی گئی اور ساتھ ہی یہ تاقید کی گئی کہ مستقبل میں اگر کسی سے کسی کام کے متعلق وعدہ کرنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے اس لیے کہ انسان اپنے مرضی سے تو کسی کام کو نہیں کر سکتا سوئے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو چاہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنْ اور مت کہیے کسی کام کے متعلق اِنِّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَ کہ میں کھر دوں گا اس کام کو کل اِلَّا اَيَّشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے انسانت انشاءاللہ کہہ دیں وَذْقُ الرَّبَّقَ اب یہ ہے کہ اگر کسی سے مستقبل میں کسی کام کی کرنے کا یا اس کے پاس آنے کا وعدہ کرتے ہوئے اگر بند انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت آپ کو یاد آجائیں اس وقت آپ اپنے رب کو یاد کر لیں وَذْقُ الرَّبَّقَ اور یاد کر لیجئے اپنے رب کو اِذَا نَسِیتَ جب آپ بھول جائیں وَقُلْ اور کہیے آسا امید ہے اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّ کہ دکھلائیں مجھ کو میرا رب لِأَقْرَبَ مِنْ حَاظَرَ شَرَا اس سے بھی زیادہ نزدیکتر راہ ہدایت کی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرمائیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس قصہ سے بھی زیادہ نزدیکتر بات بتلا دے مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے نبوت کا امتحان لینے کیلئے اصخاب کاف و غیرہ کے قصے دریافت کیے جو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی مجھے بتلا کر تمہارا اتمنان کر دیا مگر اصل بات یہ ہے کہ ان قصوں کے سوال اور جواب اس بات نبوت کیلئے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ کام تو کوئی غیر نبی جو کہ تاریخ کا عالم ہو اور تاریخ سے اچھا واقفیت رکھتا ہو وہ بھی کر سکتا ہے اور وہ بھی بتلا سکتا ہے مگر مجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبوت کی اس بات کیلئے اس سے بھی بڑی قطعی دلائل اور موجزات اطاف فرمائی ہیں جن میں سب سے بڑی دلیل اور موجزہ تو خود قرآن ہے جس کے ایک آیات کی بھی سارے دنیا مل کر کے نقل نہیں اتار سکی اس لئے اللہ یہاں اسی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وَقُلْ عَوْرَابُنْ سے کہیے اَسْا اُمِيدْ ہے اَنْ يَهَدِيَنِ رَبِّي یہ کہ رہنمائی کریں مجھ کو میرے رب لِأَقْرَبَ مِنْ حَاظْرَ شَدَ اس سے بھی زیادہ نزدیک تر کام کی اللہ تبارک و تعالی کے اشارت ہیں اَسْحَابِ قَحْفِ قِسْتِ کو جاری رکھے ہوئے وَلَبِسُوا فِي قَحْفِهِمْ اور رہے وہ لوگ اپنے اسخو میں اپنے اسغار میں سلسہ نئت سنینہ تین سو برس وَزْدَدُ تِسَع اور ان کے اوپر نو یعنی تین سو نو سال رہے اسغار کے اندر وَلِلَّهُ عَلَمُ بِمَا لِبِسُوا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب تر جانتا ہے جتنے وہ رہے اس لیے کہ لوگوں کو اپنے تاریخی حوالوں سے بھی اَسْحَابِ قَحْفِ قَحْفِ کے مطالق کچھ معلومات تھے اور ظاہر بات ہے کہ وہ صرف سنے سنائیں باتوں کے بنیاد پر تھے وہ سارے معلومات اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے تین سو نو سال کا ذکر فرمائے یہاں پہ کہ بھئے وہ لوگ تین سو نو سال رہے ان لوگوں نے کہا بعد نے کہ بھئے وہ تو تین سو پچاس سال رہے بعد نے کہا جی کہ دو سو ستر سال رہے اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا لَبِسُوا آپ ان سے کہیے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جتنے وہ رہے اس لیے لہو غیب السماوات والارض اسی کے پاس ہے پوشیدہ خبر آسمان اور زمین کے اب سر بھی کیا ہی وہ اچھا دیکھتا وہ آسنے اور کیا ہی وہ خوب سنتا ہے مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيًا نہیں ہے بندوں پر اس کے سوا کوئی مختار وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدَا اور نہیں شریک کرتا اپنے حکموں میں کسی کو بھی یعنی اللہ نے اپنے حکموں میں کسی کو بھی شریک قرار نہیں دیا تو یہ اختالق غیب کے علم کے ساتھ اور اللہ نے غیب کا علم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محصول صفت ہے اس میں کسی کو اپنے ساتھ شریک قرار نہیں دیا وَطْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنِ كِتَابِ رَبِّكُ اور پر کے سنائیے وہ جو وہی کی گئی آپ کے طرف آپ کے رب کے کتاب سے لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ کوئی بدلنے والا نہیں اس کے باتیں یعنی اللہ نے جو بات فرما دی وہی حق ہے اور مستقبل کے حوالے سے جو بات اللہ نے کہی وہی حقائق پر مبنی ہے وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَ اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوا چھپنے کے جگہ وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهُو یہ جو آیات ہیں اس کا ایک خاص اسے منظر ہے چنانچہ مفسرین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے حدیث کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوئے جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے اور اس کا نام ہے عویائنا بن حسن عویائنا بن حسن فزاری مکہ کا رئیس تھا جب یہ حاضر ہوا تو عویائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خاص سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہوئے تھے جو غریب صحابہ اکرام میں سے تھے ان کا خستحال اور فقیرانہ حالت دے کر اور اوپر سے غریبانہ انداز تو عویائن نے کہا کہ محمد ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کے بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں ہمارے لئے ایسے خستحال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے آپ ان کو اپنے مجلس سے ہٹا دیں یا کم از کم ہمارے لئے اہلادہ مجلس بنا دیں اور ان کے لئے اہلادہ مجلس اللہ تبارک وطالعہ نے یہ آیات نازل فرما دی یہ بس بر نفس کا اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ما اللہ دین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغضات والعشی یریدون وجہہو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اللہ کے رضا کے طالب ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ أَنْهُمْ اور نہ ہتائیے آپ اپنے نظروں کو ان سے تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ان لوگوں کے طرف کہ جو دنیاوی زندگی کے رونق کے متلاشی ہے یعنی آپ اپنے نظر ان لوگوں کے طرف نہ اٹھا کے دیکھئے ان سے ہٹا کر کہ جو لوگ دنیا کے خوشخالی کے طالب ہے یعنی کفار وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور نہ کہا مانئے ان کا کہ جن کے دل ہم نے غافل کر دی ہے اپنے یاد سے اس لیے وَتَّبَا حَوَاهُ کہ وہ اپنے خواہشات کی پیچھے پڑ گئے ہیں وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا اور اس کا کام ہی ہے حد پر نہ ہے نا افراد حد سے پڑھنا تو اللہ تبارک و تَعَلَا نے یہ آیاتیں حضرت فرما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاقیر کی کہ آپ اپنے نظریں ان مخلص لوگوں سے ہٹا کر ان لوگوں کے طرف ہرگز نہ اٹھائیں کہ جن کی زندگی صرف دنیا کے رونق اور دنیا کے خوشحالی کی حصول میں لگی ہوئی ہے اور صرف ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ جو آپ سے اپنے مرضی کی مجلسوں اور اپنے مرضی کے حالات کا تخاذہ کرتے ہیں تو ان کا مقصد اپنے دنیاوی تھاٹ باڑ کو بھی مدنظر رکھنا ہے اپنے اللہ کے رضا کو مدنظر رکھنا نہیں ہے اور ان لوگوں کے اس طرح کے باتوں کے پسے منظر میں ایک فریبکاری بھی پوشیدہ تھی اور وہ یہ کہ اس طرح سے جو مخلص غریب صحابہ ہے ان کو آپ سے بدگمان کر دیا جائے اور پھر یہ لوگ بھی ایمان نہ لائیں اور اس طرح سے دین اسلام کے تبلیل اور فروغ اسلام کے جو کوششیں ہیں ان کو ایک بہت بڑا دچکہ لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے تحقید فرمائے کہ ان لوگوں کے طرف نظریں اٹھاتے ہوئے آپ کو اپنے نظریں ان مخلص صحابہ اکرام سے ہرگز نہیں اٹھانا چاہئے اور آپ نے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ روکے رکھنا چاہئے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ اور آپ کہہ دیجئے کہ سجی بات یہ ہے تمہارے رب کے طرف سے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اب جو چاہیں مانے اور جو چاہیں نہ مانے اس لئے کہ جو مانے گا تو وہ اپنی فائدی کیلئے اور جو نہیں مانے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا اِنَّا آتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کیلئے آگ اَخَاتَ بِهِمْ جو گھیر رہی ہے ان کو سُرَادِقُهَا ان کے قناتے یعنی وہ پوری طریقے سے آگ کے اندر گرے ہوئے ہوں گے اور آگ نے ان کو گھیر لیا ہوگا وَأَنْ يَسْتَغْيسُ اور اگر وہاں فریاد کریں گے یُغَاسُ بِمَائِن تو ان کے فریاد رستی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ کل محلے جو پھیپ ملا گرم پانی ہوگا یشوی الوجو جو بھون ڈالے گا ان کے مو کو بے سشراب کیا برا پینا ہے وساعت مرتفقہ اور کیا بری جگہ ہے وہ آرام کرنے کی اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے اس وقت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ گرمے کے شدت سے پیاس ان کو لگے گی تو وہ الاتش پکاریں گے تب تیل کے تھلچٹ یا پیپ کے طرح پانی ان کو پینے کیلئے دیا جائے گا اور جو سخت حرارت اور تیزی کے وجہ سے ان کے مو کو بھون ڈال دے گا جیسے کہ احادیث میں اس کے بڑی وضاحت ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈھال دیا جائے گا تو اپنے دنیاوی بد آمالیوں کے وجہ سے وہ زمانہ دراز تک اللہ سے پانی مانگیں گے پہلے تو کانا مانگیں گے جب ان کو کانا دیا جائے گا تو وہ بھی زقوم جب وہ کھائیں گے ان کے گلے کے اندر جا کر وہ پاس جائے گا تو پھر وہ پانی مانگیں گے اللہ سے اللہ پیاس لگی ہے الاتش کے نعرے لگائیں گے اللہ کے رسول نے فرما اس بر بھی زمانہ دراز گزرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو پینے کیلئے چیزیں دی جائے تو جہنمیوں کے جسموں سے رسہ ہوا وہ جو پھیپ ملا پانی ہوگا خون کے ساتھ وہ ان کو پینے کے لئے دی جائے گا جو اتنا زہریلہ ہوگا کہ اس کو پیتے ہی ان لوگوں کے اوپر کا ہونٹ وہ کوبری تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا جو ہونٹ ہے وہ ناف تک نیچے لٹک جائے گا زبان بہار نکرائی کی اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس حالات سے پناہ عطا فرمائے اور پناہ عطا کرنے والے اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو اللہ کا ارشاد ہے کہ جب وہ پانی کے لئے فریاد کریں گے تو ان کے فریاد کی جائے درستی کی جائے ایسے پانی کے ساتھ جو ان کے موں کو بہت دال دے گا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكْ وَلُوْقِ جُوْا اِمَانَ لَائِ وَاَمِلُوا صَالِخَاتِرِ جُنَّا نَيْكَ عَمَالِ کیئے اِنَّا لَا نُغْضِعُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَ ہم نہیں زائے کرتے بدلہ ان کا جنہوں نے اچھے کام کی اولئے کہ لہم جنت عدن ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لئے جنت اور رہنے کے لئے ایسے جگہ تجریب ان تختہم الانحار کہ ان کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَصَاوِر کہ ان کو پینائے جائیں گے وہاں پر کنگن مِنْ زَحَبِنْ سُونَكِ وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا خُضْرًا اور وہ پھینیں گے وہاں پر کبڑے سبز رنگ کے ریشم کے باریک اور وَاستبرق اور موٹے کپڑے یعنی وہاں پر ان کو انتہائی قیمتی ریشم سے بنے ہوئے ہر دو طرح کی کپڑے ان کے پھیننے کے لئے میسر ہوں گے سبز رنگ کے باریک ریشم سے اور موٹے کپڑے بھی موجود ہوں گے مُتَقِئِنَ فِيهَا مُتَقِئِ لَگَائِوے ہوں گے اس جنت میں عَلَ الْعَرَائِ کے تختوں کے اوپر نِعْمَ السَّوَاب کیا خوب بدلہ ہے وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَ اور کیا خوب جگہ ہے آرام کرنے کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے کام کے جگہ تیار کی رکھی ہے کہ جہاں پر وہ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی ہر انسان یہی کہہ اٹھے گا اور بول پڑے گا کہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اللہ کے طرف سے اور کیا ہی خوب آرامگاہ ہے جو دنیا میں اللہ کے مرضی کے کام کرنے والوں کو آخرت میں میسر آگئی ہے ذہن میں ایک بات آسکتی ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کو جنت میں جنتیوں کو سونے کی کھنگن پینا دی جائیں گے تو سونے کی کھنگن تو خواتین کے زیورات میں سے ہیں نہ کہ مردوں کے زیورات میں سے ہیں تو ان کو جب زیور پناہ بنا دیا جائیں گے تو کیا یہ ان کے شان مردانگی کی خلاف نہیں ہے محققین نے اس کے وضاحت فرمائی ہے کہ جس طرح دنیا میں مرد گھڑی کے پیننے کو اپنے لئے آر نہیں سمجھتا اسی طرح سے جنت میں جنتی سونے کے کھنگنوں کو پین کر کے اس کو کوئی آر اور وہ ان کے پیننے کے دورانی میں ان پر کوئی بدنامہ دکائی نہیں دیں گے دنیا میں جو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو دنیا کے اپنے رواج اور آخرت کا جنت کا اپنا ایک رواج ہوگا پسند اور ناپسند کے حوالے سے تو وہاں جنتی جس جنتی مرد کے بازو میں جتنے زیورات ہوں گے وہ کھنگن پینے ہوئے وہ اتنے ہی خوش نصیب تصور ہوگا اور اتنے ہی عزت کے نگاہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہوگا جس طرح کے دنیا میں جس کے ہاتھ پہ جتنے قیمتی گڑی ہوتی ہے اس کو اتنے ہی مالدار اور صاحب عزت تصور کیا جاتا ہے احل دنیا کے نظر میں تو یہی حال میں یہی حال جنت میں جنتیوں کا ہوگا وآخر دابانا ان الحمدللہ وطلاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من آناب وحففنهما بنخل وجعلنا بينهما زراء پندر پاری سورہ اکاف کے یہ پانچ وار رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر بتیس سے لے کر آیت نمبر پنتالیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکوع میں اللہ تبارک وطلاللہ نے دو ایسے دوستوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک اللہ اور اللہ کے باتوں پر یقین کرنے والا جبکہ دوسرا صرف اور صرف مادی چیزوں پر یقین کرنے والا تھا اللہ تبارک وطلاللہ اس بات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یقینی طور پر جو شخص صرف مادی اور ظاہری چیزوں پر اعتماد کر کے تکیہ لگاتا ہے جب وہ اسے چھین جاتے ہیں تو پھر وہ فکرمندی کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی زندگی آجیناً ہوکے رہ جاتی ہے لیکن جو چیز جو شخص ان مادی چیزوں پر نہیں بلکہ اللہ کے ذات پر یقین کرتے ہیں تو اگر دنیا میں وہ کسی مرحالے پر ناکامیوں سے اور پریشانیوں سے امکنان ہو جائے تو اس کے زندگی پر کوئی زیادہ مدفی آثار نہیں پڑھا کرتا اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوں میں ایک کافر مالدار اور ایک مومن فقیر کے مثال بیان فرمائی جس کے زمن میں دنیا کی بے سباتی کفر اور تکبر کے بدانجامی اور ایمان اور تقوی کے مقبولیت پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو متنبع فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَضْرِبْ لَهُمَّ صَلَ الرَّجُلَيْنِ اور بیان کیجئے ان لوگوں سے مثال ان دو آدمیوں کا جَهَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَهِنِ کہ ہم نے کرل لے کر دیئے تھے ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے ایک کیلئے دو باغ مِنْ آنَا بِنْ عَنْگُورِ کی وَخَفَفْنَا ہُمَا اور ہم نے ڈام رکھا تھا ان کو بے نخلن گجوروں کے ساتھ جنہیں ایسا باغ تھا کہ جس کے درمیان میں انگور اور سیٹوں پر گجوروں کے درختی تھی وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذْرَعَا اور رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان میں کھیتی یعنی جو جگہ بچی تھی اس میں اس نے کھیتی لگائے رکھی تھی یہ اس باغ کی تصویر کشی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرمائے جو کی کسی بھی خوبصورت ترین باغ کی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے کہ کلتل جنت اینے یہ دونوں باغ آتت اکلہا کہ جو لے کے آتے تھی اپنا میوہ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُو شَيْعَن اور کم نہیں کرتے تھی وہ اپنے موسم کے مہنوں میں میوہوں میں سے شیعن کچھ بھی وَفَجَّرْنَا خِلَا لَخُمَا نَحَرَا اور بہادی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان بیچو بیچ نحروں کو یعنی امگور اور کدو کجور کے درختوں میں سے ہر ایک کے پاس پاس سے نحریں گزری ہوئی تھی وَقَوْنَ لَهُ سَمَرْ اور مِلَا اس کو پھل یعنی اس باغ کے مالک کو فَقَالَ لِسْوَاحِبِهِ پس وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے وَهُوَ يُحَابِرُهُ اور وہ باتیں کرنے لگا اس سے یعنی یہ جو مسلمان شخص ہے یہ اتفاقاً اسی نافرمان کے پاس گیاتا یہ دونوں آپس میں دوست ہیں تو باغ کے اندر چہل قدمی کرتے کرتے فَقَالَ لِسْوَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَابِرُهُ اب یہ باغ کا نافرمان مالک اپنے دوستے کہنے لگا اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اَنَا أَكْسَرُ مِنْكَ مَالَمْ وَأَعَضُّ نَفَرَا کہ میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے مال بھی اور میرے نفری یعنی میرے افرادی قوت بھی اور میرے عزت بھی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ گیا اپنے باغ میں وَهُوَ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِهِ کہ وہ بہت برا کر رہا تھا اپنے نفس کا یعنی شرک میں مبتلاتا کبر اور غرور کا نشہ اس کے ذہن میں برہ ہوا تھا اور دوسروں کو حقیب جانتا تھا اور خدا کے قدرت اور جبروت پر نظر نہ تھی نہ یہ سمجھتا تھا کہ اگے کیا انجام ہونے والا ہے بس یہی باغ اس کی جنت تھی جس کو وہ آپ خیر سے عبدی سمجھتے تھے تو اللہ کا ارشاد ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنا برا کر رہا تھا تو قالا وہ بھولا مَا أَذُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی خراب بھی ہوگا وَمَا أَذُنُّ سَعَتَ قَائِمَةً اور میرا نہیں خیال کہ قیامت آجائے گی وَلَئِرُّدِتُّ اِلَى رَبِّ اور اگر مجھے پہنچا دیا گیا میرے رب کے پاس لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبَا البتہ میں پاؤں گا اپنے رب کے پاس پہنچ کر اس سے زیادہ بہتر یعنی اب تو آرام سے گزرتی ہے اور میں نے سب انتظامات ایسے مکمل کر لیا ہیں کہ میرے زندگی تک ان باغوں کا تباہ ہونے کے کوئی بظاہر کوئی کٹکہ نہیں ہے رہا بعد الموت کا قصہ سو اول تو مجھے یقین نہیں کہ مرنے کے بعد ہڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ذروں کو دوبارہ زندگی ملے گی اور ہم اللہ کے سامنے پیش کر جائیں گے لیکن اگر ایسا ہوا تو یقینا مجھے یہاں سے بہتر سامان وہاں ملنا چاہیے اگر ہمارے حرکات خدا کو ناپسن ہوتی تو دنیا میں اتنے کشائش کیوں دیتا گویا یہاں کے فراخی علامت ہے کہ وہاں بھی ہم عیش اور عشرت سے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے نے کہا اس ظالم سے اس نافرمان سے اس کے دوست نے جو کہ نیک تھا وہاں یحاضر ہو اور وہ اس سے محوے گفتگو تھا اکفرت باللذی خلقک من ترابن تو کیا تو انکار کرتا ہے اس کا کہ جس نے تجھے مٹی سے بنایا سم من نطفتن پھر تیرے نسل انسانی کو نطفے سے چلایا سم سوا کا رجلہ پھر تجھ کو کر دیا ایک ٹھیک ٹاک آدمی لیکن نہو اللہ ربی لیکن میرا وہی اللہ تو رب ہے وَلَا اُشْرُكُ بِرَبِّ اَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کردانتا یعنی میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں سمجھتا وَلَوْلَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ اور کیوں نہ جب تُو داخل ہوا اپنے باغ میں قلتا کہہ دیتا ماشاءاللہ لَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ طاقت نہیں ہے مگر وہی کہ جو اللہ دے ان طرح نہیں اگر تُو دیکھتا ہے مجھ کو اَنَا اَقَلْهَ مِنْ کَمَالًا کہ میں کم ہوں تجھ سے مار میں وَوَلَدَا اور اولاد میں تو فَعَسَا پَسْمُجِ اُمید ہے رب بھی اپنے رب سے اَيُّتِ یعنی یہ کہ وہ عطا کر دے مجھ کو خیرم من جنت کا بہتر تیرے باغ سے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا اور بیج دے تیرے اس باغ پر ایک لُو مِنَسْسَمَائِ آسمان سے فَتُوْسْبِحَسَعِيدًا زَلَقَا پھر تُو صبح کو رہ جائے اپنے اس باغ کی جگہ ایک صاف میدان دیکھتا ہوا یعنی صبح کو جب تُو اپنے باغ کو دیکھیں تو تجھے باغ کے بجائے صاف میدان دیکھائی دیں اللہ اس بات پر قادر خیر یہ وہ مسلمان مالی لحاظ سے جو کمزور ہیں وہ عثمہ فرمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے اور مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے اَوْيُسْبِحَمَاؤُهَا غَورًا یا تُو صبح کرے اس حال میں کہ اس باغ کا پانی خوشک ہو چکا ہو فَلَمْ تَسْتَطِعَ عَلَيْ لَهُ تَلَبَ پھر تُو نَا لَا سَكَئے اس پانی کو دھوم دھوم خربی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ اُحِیطَ بِسَ مَلِهِ اور اس کے پھل سمیٹ لیا گیا یعنی اللہ کے طرف سے اس باغ پر ایک امتحان آ گیا یعنی ایک گرم بگولہ اٹھا اور کوئی آفت سماوی نازل ہوئی جو اس کے باغ کو سمیٹ کر کھلے گیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهَ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيْهَا اور پھر وہ صبح کو رے گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا عَلَى مَا أَنفَقَ اس پر جو کچھ اس نے خرج کیا فِيْهَا اس باغ کے اندر وَهِيَ خَاوِيَةٌ اور وہ گرہ پڑا تَعَلَى عُرُوشِهَا اپنے چھت کے بل وَيَقُولُو اور پھر وہ کہنے لگا یا لَيْتَنِ حَائِ اَفْسُوس مجھے لَمْ أَشْرِقْ بِرَبِّ حَدَى کہ میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کرتا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِيْأَتٌ اور پھر نہ ہوئے اس کی جماعت يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جو اس کے مدد کو آئے اللہ کے سوا وَمَا کَانَ مُنتَصِرَا اور نہ تا وہ خود بدلہ لے سکنے والا یعنی افسوس کرتا ہوا پھر وہ رہ گیا اور آخر میں اس کا جو باغتا وہ اپنے انجام سے ہم کنار ہوا اللہ کا ارشاد ہے هُنَا لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقِّ یہاں سب اختیار اللہ ہی سچے کا ہے وَخَيْرٌ سَوَابًا اسی کا انعام بہتر ہے وَخَيْرٌ عُقْبَا اور اس کا دیا ہوا بدلہ دی یعنی جب انسانوں پر اللہ کے طرف سے آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے دوران نہ اس کا گروہ کاماتا ہے نہ اولاد اور نہ وہ فرض معبود جنہیں وہ اللہ کا شریک ترائے رکھتے ہیں اور نہ خود اپنے ذات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو روک سکے یا پھر اللہ کے عذاب کے بدلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نقصان پہنچا سکے جس کا عمل جس قابل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہی اس کو اجر عطا فرماتا ہے تو یہاں جو شخص اللہ کا ناشکرہ تھا اس ناشکری نے اس کو نقصان سے ہم کنار کر دیا یہاں بھی اسی بات کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ ایک شخص کو ہمیشہ اپنے مادی چیزوں پر نظر رکھ کر کہ احتمال اور اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ خوشحالی کے اسباب بہم پہنچانے کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے طرف اور اللہ کے ذات کے ساتھ اپنے تعلق کا ہمیشہ مستقم رکھنا چاہیے اور کسی حال میں بھی اللہ کا ناشکری نہیں کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحياہ الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلت به نبات الارض فاختلت به نبات الارض فاسبح هشیما تزروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرَا پندرِ پاری سُرَائِ قَحْف کی یہ چٹا رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر پینتہالیس سے لے کر آیت نمبر انچاس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی کی بے سباتی کا تذکرہ فرماتا ہے جس طرح گزشتہ رکو میں ایک مالدار شخص کے دنیاوی خوشحالی کا عارضی پن اللہ نے بیان فرمایا اور اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اور اسی پر تکیا کر کے زندگی گزارنے والے کی حسرت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اس رکو میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا جتنا وسیع اور عریض ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ عارضی ہے یہ دنیا عارضی ہے اور دنیا میں رہنے والے انسان عارضی ہے اور اس کی مثال کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا کی مثال تو بالکل ایسا ہی ہے جس طرح آسمان سے پانے برستا ہے اور اس برسے ہوئے پانے کے ذریعے زمین سے ترہ ترہ کے سبزے اور نباتات اکتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنین جو خوشک ہوتی ہے وہ پھولوں سے اور سبزے سے لہ لہانہ شروع ہو جاتی ہے اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی سبزہ زرد پر جاتا ہے چورا چورا ہو جاتا ہے اور پھر ہوا میں بوسہ بن کر کے اڑتا ہے یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے کہ آج پیدا ہوا کل جوان ہے پھر بوڑا ہے اور پھر وہ قبرستان میں مدفون ہے یہی انسان زندگی کا خاکا اور خلاصہ ہے جیسے آیا تھا بغیر آسباب اور سامان کے ایسے ہی جاتا ہے بغیر آسباب اور سامان کے اور وہ آتے ہوئے دنیا میں تو کچھ ساتھ لے کے نہیں آئے تھا لیکن دنیا سے جاتے ہوئے وہ بہت کچھ ساتھ لے کے جاتا ہے آمال کے صورت میں وہ آمال اگر اچھے ہیں تو وہ آسباب راحت اور آسباب سکون ہے اور وہ آمال اگر بری ہیں تو اس نے اپنے ایک زندگی کو اور ایک راستے کو ایسا راستہ کہ جس میں وہ اکیلا مسافر ہے اس کے مدد کیلئے نہیں جا سکتا اس نے اس راستے کو خطروں سے بر دیا ہے اپنے آمال کی کمزوریوں یا بد آمالیوں کے وجہ سے جس کا نقصان اس کے سوا کسی کو بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ آخرت کے راستے کا راہی یہ اکیلا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں اور اس کے افتداء دنیا میں قبر میں رکھنے سے ہوتی ہے کہ قبر میں اس کو اکیلا رکھا جاتا ہے پھر اس کے برزغی زندگی کا سفر بھی اس اکیلے شخص نے تے کرنا ہے تو اگر دنیا میں رہ کر اس نے اپنے آخرت کے راستوں کو خطرات سے برپور کر دیا ہے نقصان بھی اسی کا ہوگا اس لیے اللہ اس رکھوں میں اس بات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ میرے بندے سوچ لے تو اپنے اس تنہائی کے سفر کے راستے کو خطروں سے بر رہا ہے یا کہ تو اس کو اپنے نیک اعمال کی ذریعے روشن کرتا چلا رہا ہے اللہ کا ارشاد ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور بیان کیجئے ان لوگوں کے لئے دنیوی زندگی کی مثال کمائے ان اسپانی کے طرح انزلناہ من السمائے کہ جس کو ہم نے اتارا آسمان کے طرف سے فَاخْتَلَتَوِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ پھر رَلَّ مِلَّا نِكَالَ اس کے ذریعے سے ہم نے زمین کا سبزہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا پھر ہو گیا وہ چورا چورا تضروح الریاہ جس کو خواہ اڑاتا رہا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَئِ مُقْتَدِرَ اور اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز پر قادر ہے المال والبنون مال اور بیٹیں زینت الحیات الدنیا یہ دنیوی زندگی کی زینت ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِخَات اور باقی رہنے والی نیکیاں خیرون عند رب کا وہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں سواباً بدلے کے لحاظ سے وَخَيْرٌ عَمَلًا اور بہتر ہے توقع کے لحاظ سے وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَال اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وَتَرَ الْأَرُضَ بَحَرِزَتًا اور تو دیکھے گا زمین کو کھلا ہوا وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم گھیر کے جمع کریں گے سبوں کو فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا پھر نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی یعنی سارے انسانوں کو ہم گھیر کر کے میدانِ حشر میں جمع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ جن کو ہٹانا یہ انسان ناممکن سمجھتے ہیں اور سال ہا سال لکر بھی یہ انسان پہاڑوں کو نہیں ختم کر سکتے ہیں جب اللہ چاہے گا ان سارے پہاڑوں کو ختم کر دے گا وَوْرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّ اور سامنے آئیں گے تیرے رب کے صف باندھیں اللہ فرمائے گا لَقَدْ جِئِتُمُونَا يَقِينًا تم آئے ہو ہمارے پاس کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے ہم نے تمہیں بنایا تھا پہلے بار یعنی جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں بغیر سر و سامانی کے بیجہ تھا کہ نہ تمہارے پاس اسباب تھی نہ اولاد نہ مال اور نہ شغرت ایسے ہی آج تم اکیلے ہی ہمارے سامنے آکڑے ہو کہ ہم مقرر نہیں کریں گے تمہارے لئے کوئی وعدہ جس میں تم سبوں کو جمع اور تمہارا حساب اور کتاب ہوں یعنی تم میں سے اکثر لوگوں کا تو یہ خیال تھا عوضِ الْكِتَاب اور رکھ دیا جائے گا حساب اور کتاب فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ پھر تُو دیکھے گا مجرموں کو مشفقینہ کہ وہ ڈرتے ہوں گے مِمَّا اس سے فیہی جو ان کی حساب اور کتاب میں لکھا ہوا ہوگا وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَازِ الْكِتَابِ ہائے خرابی یہ کیسا کتاب ہے لا يُغَادِرُ السَّغِیرَتَن کہ نہیں چھوڑی اس نے نہ چھوٹی بات ولا کبیرت اور نہ بڑی بات اللہ احصاها مگر یہ کہ وہ تو اس نے محفوظ کر لیا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاضِرَا اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے دنیا میں اپنے سامنے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَخَدَا اور تیرا رب ظلم نہیں کرے گا کسی ایک پر بھی یعنی اللہ تبارک وطالہ کے دربار میں ظلم کا تصور ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک وطالہ سارے لوگوں کے آمان نامیں ان کے سامنے کر دے گا ان کے ہاتھوں میں پکڑا دے گا اور پھر ان میں سے ہر ایک سے کہا جائے گا کہ قفا بِ نفسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبَا آج تو اپنا حساب خود کر لے اقرآن کتاب اک اپنا یہ کتاب پڑھ لے اور یہ وہ کتاب جاہے ہیں کہ جس میں انسانوں کی دنیا وی زندگی میں کیوئے آمال کو درج کیا گیا ہوگا اور جب یہ انسان اس آمان نامے پر نظر ڈالے گا تو یہ پھر بھول اٹھے گا یہ کیسے کتاب چاہے ہیں کہ جس نے تو کسی ایک آمال کو بھی نظر انداز نہیں کیا وہ آمل اچھا ہوں تو اس کو اچھا لکھا گیا ہے اور وہ آمل برا ہوں تو اس کو برا لکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے آمال کے مطابق مطالق دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے دنیاوی زندگی میں اچھے آمال کیے وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا اپنے آمال نامے میں لکھا ہوا دیکھ لے گا اور اس کا عجر ملتا ہوا دیکھ لے گا اور جس نے دنیاوی زندگی میں ایک ذرے کے برابر بھی برے آمال کیوں گے تو دنیا میں حساب اور کتاب کی دورانیے میں وہ اس ایک برے آمال کو بھی جو کہ ایک ذرے کے برابر ہے اس کو بھی اپنے آمال نامے میں لکھا ہوا پائے گا اور عجر ملتا ہوا پائے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ تک نہیں رکھتا اور اللہ نے اپنے بندوں کے تمام تر چھوٹے اور بڑے عامال کو اس نظریے سے محفوظ کیا ہوگا کہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو اور ہر ایک کو اس کے کی ہوئی عامال کے بدلہ پورا پورا مل سکے اس لیے ہر دمائے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ بے حاسبو قبل انتو حاسبو اپنے عامال کا حساب اور کتاب خود کرلو پہلے اس سے کہ حساب اور کتاب کرنے والا تمہارا حساب اور کتاب کرنا شروع کر دیں یعنی قیامت کے دن اس لیے کہ دنیا میں حساب اور کتاب کرتے ہوئے اپنے نیک اور عبد کو جھانچتے ہوئے اگر خدا نخواستہ انسان کے معمولات زندگی میں کمزوریاں ہیں تو اب وقت ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے لیکن جب اللہ ہمارے کمزوریوں کا حساب لینا شروع کرے گا تو وہاں چاہتے ہوئے بھی ہمیں پھر محلت درستگی کا نہیں مل سکے گا اس لیے کہ وہ حساب اور کتاب کا میدان ہوگا عمل کا نہیں یہ دنیا عمل کا میدان ہے حساب اور کتاب کا نہیں اس لیے اپنے معمولات زندگی کا جائزہ لینا چاہیے حضرت بصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات پہلے حصے میں اپنے دن بر کے کی ہوئی عامال کا حساب اور کتاب لگا دیتے ہیں کہ آج میں نے کیسے کتنے ایسے عامال کیے کہ کل اگر ان کو بنیاد بنا کر کے مجھے اللہ عجر دینا چاہے تو کیا وہ عامال اس قابل ہے کہ مجھے عجر ان کے بنیاد پر مل سکے اور اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہے ان کے بنیاد پر تو کہیں خدا نہ خواستہ میرے آج کے دن میں کی ہوئے عامال میرے کل کے مواخذی کے لیے ذریعہ تو نہیں بنیں گے اور اگر ایسے کوئی عامال ہو تو پھر ان سے توبہ کر لیتے تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی